بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم نائندھ کلاس میتھمیٹکس کے امپورٹنٹ کوئسن دیکھیں گے تو چپٹر نمبر ون ہے سب سے پہلے ڈیفنیشنز دیکھتی ہیں میٹرکس کی ڈیفنیشن پر پرمیاز سکتی ہے ساتھ کوئی اگزمپل پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ریکٹینگولر میٹرکس سکیر زیرو آگے بھی ہیں سکیلر ڈائیگنل ایڈنٹی لازمی ان میں سے کوئی نمبر ڈیفنیشن پیپر میں آئے گئے کوشش کریں یہ لازمی آپ ڈیفنیشنز کریں کم از کم جن پر نشان لگئے ہیں ٹھیک ہے آگے ہیں 1.1 میں پہ کون سا امپورٹنٹ کوئسن ہے پہلے وہ دیکھ لیتی ہیں 1.1 کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں اگر پھر بھی کوئی کرنا چاہتا ہے وہ قویسن نمبر 3 کر سکتے ہیں اچھا قویسن نمبر 1.2 ہے اس میں سے آپ نے یہ دو قویسن لازمی کرنا ہے پانچ ماہ اور چھٹا پانچ ماہ کا آپ کو پریکٹس کے لیے دیا جاتا ہے پارٹ نمبر ای اس کا اپنے ٹرانسپوز ملوم کرنا ہے چھٹا تو آپ نے لازمی کرنا ہے دونوں پارس کرنا ہے کوئی نہ کوئی ایک پیپر میں دیے گا زیادہ وہ پارٹ نمبر 1 نہیں دیتے ہیں آپ کو دونوں آنے چاہیں 1.3 ہے اس کا قویسن نمبر آپ 3 کرنے قویسن نمبر 3 3 میں زیادہ جو پیپر میں آتے ہیں وہ پارٹ نمبر 3 پوچھا جاتا ہے لیکن آپ نے یہ مکم بلی کرنا ہے قویسن نمبر 3 لیکن اس کا پارٹ نمبر 3 لازمی کریں قویسن نمبر 5 قویسن نمبر 5 اس کا پارٹ نمبر 1 اور لاسٹ والا کارنے ٹائگ قویسن نمبر 6 قویسن نمبر 6 آپ نے پارٹ نمبر اس میں وہ زیادہ پوچھتے ہیں یہ نہیں اس طرح پوچھ سکتے ہیں 2.1 کا ٹرانسپوز لیں ٹھیک ہے یا سیمپل یہ دے سکتے ہیں مائنس 3 بی ٹرانسپوز ملوم کریں یہ مکم بلی نہیں پوچھے گا شورٹ میں پوچھے گا آدھا پارٹ پوچھے گا ٹھیک ہے 1.4 یہ آپ لازمی کریں اس میں سے کوئی نہ کوئی قویسن پوچھا جاتا ہے 2 بہت دفعہ پوچھا جا چکے ہیں ٹھیک ہے 2 آپ نے دونوں پارٹ کرنے ہیں اس کے بعد قویسن نمبر 3 ملٹیپلیکیشن والا لازمی آپ کو کوئی نہ کوئی پارٹ دے گا 3 4 آپ مکمل کریں لیکن اس کا پارٹ نمبر 1,2 ادھر 4 کا بھی 1,2 1,2 لازمی کریں A,B پارٹ اس کا 1,2 اس کا A,B اس کے بعد 1.5 کا قویسن نمبر 1 آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ڈیٹرمنٹ کیسے لیتے ہیں مکتہ کیسے لیتے ہیں چاروں پارٹ کریں لیکن آپ کو پریکٹس کے لیے میں نے پہلے دو دیئے ہیں یہ آپ لازمی کریں پیج نمبر ہے 24 اس کا قویسن نمبر 2 آپ کو ملٹیپلیکیٹیو انورس آنا چاہیے اس کے کم از کم پہلے دو پارٹ کرنے اب لوگ قویسن کہاں سے آتی ہیں زیادہ چانس ہوتا ہے 1.6 سے دے کریمر یا انورس میتھڈ لیکن وہاں سے اگر نہ آئے تو قویسن نمبر 4 5 آ سکتا ہے 1.5 کا قویسن نمبر 4 کا پارٹ نمبر 2 آپ نے لازمی کرنے 6 کا پارٹ نمبر 1 4,6 آپ نے لازمی کرنے ان کی اگزمپل دونوں کریں گرامر رولز کی یا انورس کی یہ انورس کی اگزمپل ہے ٹھیک ہے یہ ہے گرامر کی یہ دونوں آپ نے کرنے اس کے بعد 1.6 آپ نے لازمی کرنے یہاں سے لوگ کے زیادہ چانس ہیز ہیں تو آپ کو پریکٹس کے لیے دیے جاتی ہیں رائٹ سائیڈ والے پاپس یہ چاروں آپ کریں ریویو اکسسائز بھی قویسن نمبر 5 پیج نمبر 30 ہے چپٹر نمبر 2 اس کی 2.1 بھی کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں اچھا یہ ڈیفنیشن آپ نے کرنی ہے ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن کی آپ نے ڈیفنیشن اور سات اگزمپل لیکھ کرنے 2.1 کوئی اتنی خاص نہیں کم چانسیز کوئی قویسن دے اگر پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں قویسن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 4 کریں یہاں سے پراپرٹیز پوچھ سکتے ہیں شوٹ میں یہ پراپرٹی آپ نے کا ڈینی ہے اور اڈیٹیو 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 اس کے بعد 2.2 یہاں سے بھی کچھ نہیں آیا ہے 2.3 اس کا قویسن نمبر 3 آپ نے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے 3 کا کوئی نمبر پارٹ پیپر میں دے گا زیادہ جو امپورٹنٹ ہے 3 4 والا ہے نیچے پوچھ سکتے ہیں اے ایکسپلین بیس اینڈ ایکسپونینٹ ان کو آپ نے ایکسپلین کر دے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ایکزیمپل بھی ہے پیچھے 44 پیج ہے ایکزیمپل نمبر 2 اس کے بعد 46 پیج 2.4 یہاں سے لونگ کے چانسز ہوتی ہیں لونگ قویسن آ سکتے ہیں اچھا یہ شوٹ کے لیے ایکزیمپل نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 2 آپ نے کرنا ہے دونوں اچھا 2.4 پارٹ نمبر 3 شوٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے لونگ کے لیے پارٹ نمبر 4 قویسن نمبر 2 لونگ کے لیے آ سکتے ہیں آگے دیکھیں پارٹ نمبر اس کا 2 لونگ کے لیے یہ لاسٹ دونوں شوٹ ہے بہت دفعہ چکے ہیں یہاں سے یہ ڈیفنیشن آپ نے کرنا ہے کمپلیکس نمبر کی 2.5 ایکسرسائز اس کا قویسن نمبر 1 بہت دفعہ چکے ہیں کوئی نہ پارٹ دے دیتا ہے ٹھیک ہے آئیوٹا والے لیکن لازمی آپ نے پارٹ کرنا ہے لاسٹ والا آپ لازمی کریں اس کے بعد پہلا دوسرا یہ قویسن نمبر 4 آپ نے لازمی کرنا ہے قویسن نمبر 3 کا بھی پارٹ نمبر 4 قویسن نمبر 3 کا پارٹ نمبر 4 یہ اگزیمپل آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے پیج نمبر ہے 50 2.6 ایکسرسائز 52 پیج اس کا قویسن نمبر 3 آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے چار بار سے چاروں آپ کو آنے چاہیے پہلا دیسرا چوتھ آپ کو لازمی آنا چاہیے قویسن نمبر 2 اس کا پارٹ نمبر 2 اور 5 آپ کو لازمی آنا چاہیے 2 5 قویسن نمبر 5 اس کا پارٹ نمبر 2 آپ کو لازمی آنا چاہیے ٹھیک ہے وہ کوئی بھی اوپر سے پارٹ دے سکتا زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ کہے گا زی کو ملٹی پلے کریں زی پارٹ کے ساتھ اس کے بعد قویسن نمبر 7 کا پارٹ نمبر 3 لوگ کے لیے زیادہ چانسز ہوتے ہیں 2.4 سے دے گا 4 سے نہ آئے لوگ قویسن پھر ریویو ایکسسائز کے یہ پارٹ ہیں کچھ 55 پیج یہ آپ نے 4567 آپ نے کر لینا ہے لیکن آپ نے قویسن نمبر 467 آپ نے لازمی کرنا اس کے بعد ہے 3.1 ایکسسائز قویسن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 67 آپ کو لازمی آنا چاہیے 67 اور قویسن نمبر 2 آپ کو مکملی ویسے آنا چاہیے اس کا پارٹ نمبر 1 3 آپ لازمی کریں جل پہ نشان لگیں وہ آپ نے لازمی کرنا ٹھیک ہے 2.2 ایکسسائز ہے قویسن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 3 قویسن نمبر 4 کا پارٹ نمبر 2 قویسن نمبر 5 کے دونوں پارٹ سا آپ نے پہلا اور دوسرا دونوں بہت افع چکے قویسن نمبر 6 کا پارٹ نمبر 2 3 آپ کو لاز آف لگاری تھم آپ کو لازمی آنے چاہیے کیونکہ لونگ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں 3.4 سے دے اگر وہاں سے آپ کو لونگ کوئسن نہیں دیتا لاز آف لگاری تھم دے سکتے جیسا کہ سیکل لہ بہت دفعہ لونگ کوئسن میں آ چکے اس کے بعد تیسرا لہ ٹھیک ہے اچھا شورٹ کے لیے یہ اگزیمپل آپ نے کرنی ہے 69 پیج 3.3 ایکس سائز کوئسن نمبر 3 اس کے یہ آپ کو مکمل آنا چاہیے کوئسن نمبر 3 اس کا پارٹ نمبر 1 اور 3 important ہے کوئسن نمبر 4 بھی important ہے کیونکہ اس کے اگزیمپل پیپر میں آ چکی ہے اب ہو سکتا ہے پارٹ 1 2 میں کوئی دے دے کوئسن نمبر 5 آپ کو لازمی آنا چاہیے 1 اور یہ آخری 5 30 log 30 یہاں سے لونگ کوئسن آئے گا یہاں سے لاز آپ لگا رہی تھا کوئی بھی دے سکتے چار لاز ہیں پہلا دوسرا کوئی بھی دے سکتے لونگ میں 3.4 ایکسرسائز میں سے کون سے کوئسن لونگ بن سکتے ہیں کوئسن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1 2 3 4 اور 8 5 بھی آپ نکال لینا یہ ضروری نہیں کہ سٹیٹمنٹ والے ابار 30 سوال نہیں آتے آسکتے ریوی ایکسرسائز ہے یہ 73 پیج ہے کوئسن نمبر 3 کا پارٹ نمبر کوئسن نمبر 6 اس کا پار نمبر آپ کو 3 لاسٹ والا آنا چاہیے لونگ کوئسن بن سکتے ٹھیک ہے سمری میں آپ نے یہ دیفنیشن کار لینی ہے کامل لگاری تھم اور نیچرل لگاری تھم میں کیا ڈیفرنس ہے اس کے بعد یہ دیفنیشن دیتے انٹی لگاری تھم کیا ہے اس کی دیفنیشن پوچھے گا چپٹر نمبر 4 یہ دیفنیشن آپ نے لازمی کرنی ہے الڈجبرک ایکسپریشن اور پولینومیلز کی ان دونوں میں سے ایک دیفنیشن آ سکتی ہے یہ اگزیمپل ہے 81 پیج ہے اس کی اگزیمپل یہ آپ نے کرنی ہے 4.1 ایکسرسائز قیسطر نمبر 3 کا پار نمبر 3 5 ایمپورٹنٹ ہے 4 کا بھی پار ایمپورٹنٹ ہے 5 قیسطر کا پار نمبر 2 اور پار نمبر 6 قیسطر نمبر 6 کا پار 2 یہ وہ قیسطر بتا رہا ہوں جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہ پیپر میں آئیں گے یہ آیا تو یہ نہیں آسکتا یہ آئے تو یہ نہیں آسکتا میں وہ سارے کے سارے آپ کم کمبل پیپر ہو سکتے 4.2 ایکسرسائز ہے قیسطر نمبر 1 کا پار نمبر 2 شورٹ قیسطر کیلئے ایمپورٹنٹ ہے جیسے لوگ کے زیادہ چانسز یہاں سے ہوتے ہیں 4.2 ایکسرسائز زیادہ چانسز ہوتے ہیں 4.2 ایکسرسائز کے پہلے 19 پار میں سے ایک آجاتا ہے جیسے نمبر 2 4 5 زیادہ ایمپورٹنٹ ہے لیکن پہلے 9 آپ خوانے چاہیے لگاتا چاہیے سٹوڈرنٹ نے پہلے 9 پارٹ لگاتا بلتردیب آنے چاہیے نمبر 7 نمبر 7 9 بھی پیپر میں آج چکے نمبر 14 کے دونوں پارٹ آپ نے شورٹ سرڈ کی ڈیفنیشن ساتھ کوئی اگزیمپل پوچھے گا یا آپ نے اگزیمپل دے دی نہیں 89 پیج ہے اس کی اگزیمپل دونوں آپ نے کرنی اگزیمپل لیکن پہلا پارٹ پیپر میں پوچھا جا چکے 4.3 ایکسرسائز ہے پارٹ نمبر 3 پارٹ نمبر 3 اس کے بعد پارٹ پارٹ نمبر پارٹ نمبر پارٹ نمبر پارٹ نمبر پارٹ نمبر یہاں سے وہ ڈیفنیشن پوچھ لیتا ہے منومیل سرڈ کیا ہے اس کے اگزیمپل دیں بائنومیل بھی پوچھ سکتے اگر منومیل پوچھ سکتے اگزیمپل ہے 93 پیج ہے اگزیمپل نمبر 5 اس کے دونوں پارٹ آپ کو آنے چاہیے کوئی بھی ایک پوچھ سکتے شورٹ پوچھ سکتے 4.4 پوچھ نمبر 1 کا پارٹ نمبر 7 ہے پوچھ نمبر 3 کا پارٹ نمبر 1 2 آپ کو آنا چاہیے تینوں بلکہ پارٹ آنے چاہیے پارٹ آنے چاہیے پارٹ نمبر 5 پارٹ نمبر 1 ٹھیک ہے یہ دے کہ وہ صرف یہ بھی شورٹ پوچھ سکتے x minus 1 over x آپ فائن کریں لونگ میں دے گا مکمل پوچھ گا یہ دفعہ پوچھ نمبر 6 اس کے بعد ریویو ایکسرسائز 96 پیج ہے اس کا پوچھ نمبر 6 اس کے دونوں پارٹ آپ نہیں کرنی ہے ان میں سے کوئی چپٹر نمبر 5 یہ اگزیمپل آپ کریں یہ اگزیمپل ہے اس کے دو پارٹ فیکٹوریزیشن کرنی ہے دوسرا پارٹ اپلاس میں کریں 100 پیج 5.1 ایکسرسائز نمبر 3 کا پارٹ نمبر 1 پارٹ نمبر 5 آپ کو مکمل آنا چاہیے کم از کم پارٹ 2 4 5 آپ چاہیے جن پر نشان لگی ہیں ایکسرسائز نمبر 2 105 پیج ہے اس کی اپنے ایکسرسائز 2 کرنی ایکسرسائز پیپر میں آتی ہے 5.2 اس میں لازمی یہاں شورٹ قویسٹن دیتے یا لونگ دیتے جیسے پارٹ نمبر 1 لونگ قویسٹن آ چکے قویسٹن نمبر 2 کا پارٹ 4 شورٹ قویسٹن کے لئے امپورٹنٹ ہے 3 کا پارٹ 4 4 کا پارٹ 1 لونگ قویسٹن آ چکے 3 لونگ میں آ چکے 6 کا پارٹ 2 4 2 لونگ قویسٹن بن چکے یہ 4 شورٹ قویسٹن اس کے بعد آئیں 5.3 قویسٹن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 5 ہے قویسٹن 2 آپ نے مکمل کرنے اس کے دو پارٹ ہیں جیسا کہ دوسرا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ لونگ یہ آپ نے لازمی کرنے لونگ قویسٹن پوچھا جا چکا ہے 4 نمبر کا اس کے بعد قویسٹن نمبر 9 بھی پوچھا جا چکے 5.4 قویسٹن نمبر 1 قویسٹن نمبر 5 6 آپ کے لونگ قویسٹن بنتی ہیں نہیں بلکہ یہ ہے 1 6 1 6 ریو ایکسرسائز قویسٹن نمبر 3 کے پار نمبر 5 یونی نمبر ہے 6 یہاں سے آپ نے ڈیفنیشن کرنی ہے highest common factor least common multiple دونوں میں سے ایک پوچھے گا example نمبر 1 ہے ٹھیک ہے hcf آپ نے find کرنا 6.1 question نمبر 1 اپنے مکمل کرنے اس کا part 1 آپ کھ آنا چاہیے question number 2 کا part number 1 question 3 part number 2 long question بہن چکے 5 part number 1 6 question number 6 آپ کا long question ہے 6.2 question number 9 10 آپ کھ آنا چاہیے 9 10 10 آپ نے last 10 1 اس کے example number 1 ہے 124 page example number 1 اس کے بعد exercise 6.3 question number 1 2 آپ نے مکمل کرنا ہے پہلے 3 parts آپ کو لازم آنے چاہیے یہاں سے long question بنتا ہے ٹھیک ہے تو question number 3 part number 2 آپ کھوانا چاہیے یہاں پہ question number 6 کے دونوں parts آپ کھوانا چاہیے پہلا اور دوسرا rev exercise 129 page chapter number 7 اس کے example number 1 کیجئے اس کے example number 1 2 a b دونوں part آنے چاہیے example number 1 کے 133 page دوسری example بھی آپ کو آنے چاہیے یہاں سے long question بنتا ہے 7 point 1 سے جو important part ہیں ان پہ میں نے نشان لگا دیئیں پہلا تیسرا چوتھا پانچ ما آٹھ ما نو ما دس ما question number 2 کے جو پہلے 4 part ہیں ان میں سے short question بنتی ہے پہلا اور تیسرا بہت دفعہ پوچھا جا چکے یہ long question آ چکے part number 5 آپ نے یہاں سے example دوسری کے example number 2 یہ آپ کی short question یہاں سے آئے 7.2 سے question number 2 part number 1 2 3 4 بہت دفعہ ان میں سے question پوچھے جا چکے ہیں کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے اس کے بعد 8 یہ example آپ نے کرنا ہے 7.3 ہے اس کا یہ part آپ نے last میں کرنا ہے long question میں پوچھ سکتے question number 1 question number 5 chapter number 8 ہے یہاں سے short question دے گا ایک دفعہ یہ پوچھا جا جکہ ہے اس نے کہہ اگر یہ دے تو یہ کب ممکن ہے اگر یہ ہو تو یہاں سے کیا result ہے x is equal to m یہ آپ نے بتا دینا یہ بس یاد کر یہ example number 2 یہ کہہ سکتے یہ points آپ draw کریں یہ draw کر لی یہ draw کرنے کے لئے دے سکتے 8.1 سے short question آئے question number 1 question number 4 5 یہ آپ مکمل کرنا ہے یہاں سے short question آئے گا اس کے بعد 8.2 کا question number 3 کا part number g اور 4 کا part number 3 یہ ہی آپ کے بنتے ہیں question کیوں گے یہاں سے short question نہیں آنا دو آئیں گے ایک تو جو بتائیں ہیں question آئیں گے یا definition definition یہاں سے آئے گی سمبری میں سے جو نشان لگائے ہیں جن points کے اوپر وہ اپنی کار دینی پہلا point دوسرا تیسرا پانچ من یا آپ نے کرنا چھٹا سات من ہی کرنا آٹ من آنا chapter number 9 یہ example number one part number one distance آپ نے find کرنے 9.1 سے یا 9.3 کا question number one لازمی part دے distance پوچھے گا A part B C اور F یہاں سے collinear points اور non collinear points میں کا ڈیفرنس ہے ایکویلیٹر triangle کیا ہے یہ definition لازمی پوچھے گا 130 triangle کیا ہے cycling triangle کیا ہے یہاں سے square کی definition پوچھ سکتا ہے rectangle کی پوچھ جا چکی ہے یہ definition آپ نے کار دیں یہ definition دے گا parallel gram کی definition آپ نے کرنی یہ یہاں سے اس کے بعد 9.2 کا question number six important six بھی important 10 بھی 10 بھی آپ نے کرنی ہے یہ example آپ نے کرنی ہے اس کے بعد 9.3 question number one آپ لازمی کریں mid point اور distance یہ لازمی پیپر میں دیتا ہے part number b c d e important ہے definition پہلے بتا جو ہوں یہ review exercise میں دیکھیں question number five 10 یہ definition آپ نے یہ passulate لازمی کرنا ہے sas passulate کیا ہے congruent triangle کیا ہے یہ آپ نے لازمی definition کرنی ہے اس کے بعد اس کے بعد 197 page question number three ٹھیک ہے یہاں سے یہ definition پہلے بتا چکا ہوں congruent triangle کیا ہے 11.1 ہے اس کے دونوں آپ نے question کرنا پہلا اور دوسرا یہ لازمی ایک پیپر میں دے گا ریو ایک سائز ہے 209 page ہے question number three four آپ نے کر لی نا three four zero number twelve یہاں سے ایک theorem پیپر میں لازمی آئے گا total چھے ہیں اب بتاتا ہوں زیادہ important کونسی ہیں آنے کو تو کوئی بھی آسکتا ہے چھے میں سے پہلا theorem تیسرا اور لازمی دے گا یہ آپ نے کرنی یہ بھی آپ رائٹ پہ سیکشن کی ڈیفنیشن کریں یونو نمبر 13 یونو نمبر 13 میں یونو نمبر 13 یہ اگزیمپل آپ نے کرنی ہے 223 پیج ہے اس کے یہ تین پارس ہیں abc ایک question پیپر میں آئے گا اس کے پار review exercise 227 پیج ہے question number اس کا review exercise 3 5 6 یونو نمبر 14 یہاں سے یہ آپ نے پوائنٹ یاد کر لینا یہاں سے جب question بنے گا آپ پتہ چاہلے گا کیسے دے گا 14.1 اس کا question number 1 کے پارٹ پہلے تو آپ نے کرنی ہے اس کے bar review exercise question number 3 کے پہلا اور دوسرا part کرنی ہے اور question number 6 کرنی یہاں سے converse کی definition دے exercise 15 240 page ہے ٹھیک ہے question number 1 آپ نے مکمل کر دیں چاروں parts میں سے ایک دے گا اس کے بعد question number 3 important ہے یہ آپ نے review exercise میں یہ question آپ نے لازمی کرنی لازمی ایک بار دے گا 243 page 243 page question number 2 کا ایک figure لازمی دے گا اس کے بعد ہے یہ definition آپ نے کرنی ہے triangular region کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ نے paragraph read کرنا جب question بنے کا پتہ چلے گا یہ کیا ہے اگر unit number 16 کو دیکھا جائے تو اس کے theorem کون سے important ہے جس نے بار میں کی نہیں کرنی وہ سول میں کے چاروں کریں تو سول میں کے چاروں میں سے زیادہ important کون سے دوسرا اور تیسرا دوسرا اور تیسرا اس کی review exercise سے ایک short question لازمی دے گا یا تو question number 2 کا کوئی part دے گا ٹھیک ہے figure میں سے دے گا یا question number 3 کا کوئی ایک part دے گا definition میں اس کے بعد unit 17 17.1 سے ایک short question آئے گا یا تو question number 1 یا 2 triangle بنانے لیے دے گا اس کے پہلے دین part پہلے دین اور ایک ساتھ part question number 2 کا پہلے اور تیسرا part یہ زیادہ important تو definition آپ نے لازمی کرنی ہے جیسے in center کیا ہے اس کی definition لازمی دے گا کیونکہ ایک definition یہاں سے آنی ہے اس کے بعد ہے circum center کیا ہے اس کی definition کریں یہاں سے اس کے پاس centroid کی definition کریں یہاں سے long question آئے گا چار number کا کوئی بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو زیادہ important question number one تو بہت دفعا چکے کوئی نگو part دیتے question number two part number one important three part one three question four part number one کوئی بھی دے سکتا median کیا ہے اگر نہیں پتا چلتا جہاں پہ unit ختم ہوتا وہاں سے definition دیتے یہ definition جہاں پہ unit ختم وہاں پہ definition دیتے یہاں سے لازمی آئے یہ دیکھیں in center of a triangle circum center of a triangle median of a triangle altitude of a triangle ortho center of a triangle کوئی نہ کوئی لازمی definition دے گا یہ sas postulate جو پیچھے بتایا یہ آپ نے لازمی کرنا یہ important definitions ہیں تو باقی جو مزمین کے گیسے ہیں وہ بھی جلد upload کر دیے جائیں جو students اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ جو بیل آئیکن بنا ہے اسے پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک خود بخود پہنس سکے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تینکس پر واشنگ